سوشل میڈیا پر رمضان سے پہلے ایک پوسٹ کو شیئر کیا جاتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک فلان دن فلان تاریخ کو شروع ہونے جا رہا ہے لہذا جو سب سے پہلے رمضان کی تاریخ بتا دیتا ہے اس پر جنت واجب اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے کسی روایت میں ایسی بشارت نہیں ہے اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اگر ماہ رمضان کی مبارک بات دینے یا تاریخ بتانے سے جنت واجب ہو گئی تو پھر روز رکھنے کی کیا ضرور لہذا رمضان کی تاریخ بتانے یا مبارک بات دینے سے جنت واجب نہیں ہوتی جنت تو تب واجب ہوتی ہے جب جنت میں لجانے والے اعمال کیے جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کی چکر میں جہنم اپنا ٹھکانہ بن جائے کیونکہ ایسا جھوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنے پر سخت وعید ارشاد فرمائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مطلب جس نے مجھ پر جان بوچھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دو زخمیں بنا لے یہ بخاری شریف کی روایت ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ مبارک بات دینے سے جنت واجب ہو جائے گی تاریخ بتانے سے جنت واجب ہو جائے گی پوسٹ کو شیئر کرنے سے جنت واجب ہو جائے گی یا پوسٹ کو شیئر نہ کرنے سے نقصان ہو جائے گا کسی کا انتقال ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ یہ باتیں منگھڑت ہوتی ہیں امو من یہ باتیں منگھڑت ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسی باتوں کو اپنی طرف سے گھڑ کر فیسبوک یا ویٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کر دیتے ہیں ایسا کرنا بلکل غلط ہے اور ایسی منگھڑت باتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا تو گناہ کبیرہ ہے اور بغیر تحقیق کے ہر سنی سننئی بات کو آگے پھیلانا یہ جھوٹے ہونے کے علامت ہے حدیث پاک میں ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے مطلب انسان کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سننئی بات کو بیان کرتا پھیلے لہذا بغیر تحقیق کے سنی سننئی باتوں کو پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے رہا سوال ماہ رومبران کی مبارک بات دینے کا تو ماہ رومبران کی مبارک بات دینا یہ جائز ہے اور یہ پسندید عامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رومبران کی آمد کی خوشخبری دیتے ہوئے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ یقیناً تم پر ایک مبارک مہینہ رومبران آ چکا ہے تم پر اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اس مہینے میں شیعتین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو اس میں بھلائی سے محروم رہا تو یقیناً وہ محروم ہی رہ گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رومبران کی مبارک بات پیش کی تو ماہ رومبران کی مبارک بات دینا یہ پسندیدہ عمل ہے لیکن یہ مبارک بات دینے یا تاریخ بتانے سے جنت واجب ہو جانا یہ بلکل منگڑت بات ہے اور اس منگڑت بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ حرام ہے لہذا ایسا منصوب کرنے سے بچنا چاہیے اور بغیر تحقیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا یا آگے شیئر کرنا اس سے بھی بچنا چاہیے